بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم روزے کا رکھنا تمام مسلمانوں پر آقل بالک صحت مند تندروس پر جو سفر کی حالت میں نہ ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے لیکن عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ بھی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل بھی زیر بحث آتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں یا وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں اور اس میں ان کے لیے کیا عذر ہے اور اس کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ میں نے کہا میں روزے سے ہوں فرمایا قریب آؤ میں تمہیں روزے کے بارے میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزہ ماف کر دیا ہے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاملہ اور دودھ پلانے والی دونوں یا ایک کا ذکر کیا مجھے اپنے اوپر افسوس ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہیں سننے میں کسی حد تک مغالطہ ہوا کہ صرف حاملہ کے لیے یہ حکم فرمایا یا صرف دودھ پلانے والی کے لیے فرمایا یا دونوں کے لیے فرمایا اس کے بعد انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روزے کی حالت میں کھانے کی آفر کی تھی کھانا پیش کیا تھا تو انہیں کھا لینا چاہیے تھا اس بات پر وہ افسوس کرتے رہے اسی بات میں ہمیں ابو میہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک کعبی کی حدیث حسن ہے اور ہم انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں جانتے بعض اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پر آنے والی دونوں روزہ نہ رکھیں پھر قضا کریں اور اس کے ساتھ ہی صدقہ فطر کے برابر فقیروں کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا بھی کھلائیں سفیان سوری حضرت سفیان سوری امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بھی یہی کہتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں افطاری کریں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور ان دونوں پر قضا نہیں ہے اور اگر چاہیں تو قضا کر لیں اس صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری نہیں اور اس میں حضرت اسحاق کا بھی یہی کول ہے اس مسئلے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر حاملہ اور دودھ پر آنے والی عورتیں روزہ نہیں رکھتیں تو وہ فطرانہ کے برابر جیسے اب ہمارے ملک پاکستان میں ایک سو پچاس روپے مقرر کیے گئے ہیں اتنا روزانہ کا ایک سو پچاس روپے کا کھانا کسی ایک مسکین کو کھلائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی کسی افطاری میں شامل ہوں یعنی اپنے گھر اگر افطاری کا احتمام کریں تو اس میں شامل ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی کسی فقیر کو کھانا کھلائیں لیکن اگر وہ اس بات کی نیت کر لیتی ہیں کہ یہ جو روزے ان کے چھوٹے ہیں اس کی قذاب بعد میں کر لی جائے تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پر انہیں فطرانہ کی طرح مسکین کو کھانا کھلانا ضروری نہیں بعد کے دنوں میں اپنا